موسیقی کلیو پیٹرا اتحاس میں ایک ایسی رہس سمائی شخصیت کے روپ میں درج ہے جن کے رہس سپر سے پردہ ہٹنے کا سلسلہ ابھی تک نہیں تھاما ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جتنی سندر تھی اس سے کہیں زیادہ چطر شڑیندرکاری اور کرور بھی تھی وہ راجاؤں ویوم سینے ادھکاریوں کو اپنی سندرتہ کے موپاش میں باندھ کر ان کو ٹھیک آنے لگا دیتی تھی کہتے ہیں کہ کلیو پیٹرا کو کئی بھاشاؤں کا گیان تھا یہی کارن تھا کہ وہ بہت جلدی کسی کے ساتھ جڑ کر اس کے سارے راز جان لیتی تھی اسی کے چلتے ان کا سیکڑوں پروسہ کے ساتھ سمبند تھا اپنے شاسن اور استطعتو کو بچانے کے لیے کلیو پیٹرا کو کیا کچھ نہیں کرنا پڑا یہ بہت روچک ہے کہتے ہیں کہ کلیو پیٹرا نے انکاون عیسہ پورو سے تیس عیسہ پورو تک مصر میں شاسن کیا وہ مصر پر شاشن کرنے والی انتیم فراؤ تھی وہ افریقی کاکیشیس یا یونانی تھی اس بات کا شود جاری ہے کلیو پیٹرا کو دنیا کی سب سے امیر اور سب سے سندر عورت مانا گیا ہے وہ تین طاقتور پروشوں کی پرتیدوندی تھی جولیس سیزر مارک انتھونی اور اوکٹیویون جب کلیو پیٹرا سترہ ورش کی تھی تب ہی ان کے پتا کی مرتی ہو گئی پتا کی وسیعت کے انصار انہیں اپنے چھوٹے بھائی تولومی دیونیسس کے ساتھ سینکت روپ سے راجب رابط ہوا اور مصر کی پرتھا کے انصار وہ اپنے بھائی کی پتنی ہونے والی تھی کنتو راجب ادیکار کے لیے ہوئے کشم کش کے پرنام سورو انہیں راجب سے ہاتھ دھو کر سریعہ بھاگ جانا پڑا پھر بھی انہوں نے سہاس نہیں چھوڑا اسی سمیں جولیس سیزر پوپے کا پیچھا کرتے ہوئے مصرہ پہنچے تھے وہاں ان کی ملاقات کلیو پیٹرا سے ہوئی اور ان پر موہیت ہو کر وہ کلیو پیٹرا کی اور سے ید کرنے کے لیے تیار ہو گئے فلسوروپ تولے میں ہی مارا گیا اور کلیو پیٹرا مصر کے سینہ آسن پر بیٹھ گئی مصر کی پرتھا کے انصار وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مل کر راج کرنے لگیں کنتو شگری ہی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی زہر دے کر مار ڈالا جس کے بعد وہ روم جا کر جولیس سیزر کی رکھیل بن گئی جہاں انہیں ایک پتر بھی ہوا کنتو روم باسی اس سنبند کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے اتا چوالے سے ساپورو سیزر کی حد دیا کر دی گئی اس کے بعد کلیو پیٹرا مصر واپس آ گئی 41 سیزر پورو میں مار گینتھوں نے بھی کلیو پیٹرا کی سندرتہ کا شکار ہوا دونوں نے شیطریتو ایک ساتھ شکندریہ میں منائی رومنوں نے ان کا پورا ویروت کیا جس وجہ سے آکٹیویون نے ان پر آکرمن کر ستمبر 31 سیزر پورو کو آکٹیوم کے یدھ میں انہیں پرازت کیا کلیو پیٹرا کی موت بھی ایک رہاسیہ ہی ہے کلیو پیٹرا آکٹیویون کو بھی اپنے روپ جال میں فزا کر خود کی جان بچانے کی اور مصر کی ستہ پرابت کرنے کی یوج نہ بنا رہی تھی جس کے تحت اس نے آکٹیویون کے ساتھ مل کر انتھونی کو دھوکے سے مارنا چاہا کنطو جنشرتیوں کے انسار آکٹیویون کلیو پیٹرا کے روپ جال میں نہیں فزا اور اس نے اس کی ہی ہتھیا کر دی تب کلیو پیٹرا کیول 49 ورش کی تھی پر تب بھی وہ بلا کی خوبصورت تھی کلیو پیٹرا کی موت کے بعد مصر رومن سمراجی کا حصہ بن گیا لیکن کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ کلیو پیٹرا نے انتھونی کو دھوکا نہیں دیا تھا اس نے انتھونی کے سامنے ہی سرپدنش لے کر آتماتیا کر لی تھی اور جب انتھونی نے یہ دیکھا کہ کلیو پیٹرا مر چکی ہے تب اس نے بھی آتماتیا کر لی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کبھی بھی آکٹیویون یا ان کے سینک انہیں مار سکتے ہیں جرمانی کے ایک شود کرتا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پراشین مصر کی وکھیات مہارانی کلیو پیٹرا کی موت سرپدنش سے نہیں بلکہ ادھیک ماترہ میں مادک پدارت کے سیون سے ہوئی ہے یونیورسٹی آف ٹرائیور کے تحاسکار ایوام پروفیسر کرسٹیفر شیفر نے اپنے آدھونک شود میں یہ دعویٰ کیا ہے افیم ایوام ہیملاک کے مشرن کے سیون سے ان کی موت دو اگست تیس عیسیٰ پوروہ میں ہوئی تھی خیر کارن جو بھی ہو لیکن کلیو پیٹرا کا نام مصر کے فراہوں میں شمار ہے کلیو پیٹرا کو کئی بھاشاؤں کا گیان تھا جس وجہ سے وہ ایک ہی سمیں پہ کئی راجدودوں کے ساتھ انیک بھاشاؤں میں بات کر سکتے تھی ان کی چطورائی کی وجہ سے ہی ایک کے بعد ایک رومن جنرل ان کے آشرت ایوام ان کے پریے پاتھ رہوے مارک انتھونی کے ساتھ ویوہ کر انہوں نے اپنے ایوام سینکت روپ کے سکھے بھی ڈھلوائے ان کی تین سنتانے بھی ہوئیں کلیو پیٹرا اتنی دھنوان تھی کہ وہ بھارت کی گرم مسالے مل مل کھیسر ایوام موتی بھرے جہاج سکندریہ کے بندرگاہ سے خرید لیا کر دی تھی انیک کلاکاروں نے کلیو پیٹرا کے رنگ روپ ایوام ان کی مادتہ پر کئی چترکاری ایوام مورتیا گڑھیں انگریزی سہیتی میں تین ناٹککار شکسپیر ڈرائن ایوام برنارڈ شاو نے اپنے ناٹکوں میں ان کے ویکتتو کے کئی پہلوں کا وستار کیا کلیو پیٹرا پر کئی فلم میں بن چکی ہیں سہیتی میں وہ اتنی لوگ پریے ہیں کہ انیک بھاشاوں کے سہیتکاروں نے اپنی کرتیوں میں انہیں اپنی نائی کا بنایا ہے مصر کے اتحاس میں جب بھی کلیو پیٹرا کا نام لیا جائے گا انہیں ایک مہان فراؤ خوبصورت مہیلہ ایک گروہ رانی کی طرح یاد کیا جائے گا آپ اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دھنیواد